منتری تلسانی شریع واس یادوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ضرورت مند مچھلی پرسادم کے لئے آئے گا اسے مچھلی کی دوائی دی جائے گی کہاں جاتا ہے کہ مرگشویرہ نقشتر کے دن مچھلی کا کھانے کا رواج ہے مانا ہے کہ اس دن مچھلی پرسادم کھانے سے اس تمہا جیسی بیماری سے نزات ملتا ہے منتری نے مچھلی دوائی باتنے کے لئے بطینی پڑیوار کا دھنے واد پرسود کیا منتری تلسانی نے نام پہلی پرسودشنی میدان حدرباد میں مچھلی پرسادم کے وطرین کی شروعات کری اسی موقع پر سرکار نے مچھلی پرسادم کا پورا انتظام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ویبن رازوں سے آنے والے لاکھوں ضرورت من لوگ کے پریشانی نہ ہو اسی کے لئے اپائے کیے گئے ہیں بطنی پہرینات و گورنے کانک کی پریوار کے سدسیوں دورہ دی جانے والے مچھلی پرساد میں ضرورت من لوگ کے کافی آستہ ہیں کورنہ سنکرمنٹ کے دوران تین سال سے مچھلی کا پرساد نے ہی باتا گیا مچھلی بھاگ کے تطویدھان میں دھیڑ لاکھ کریمین مچھلی اپلپ کرائی گئی ہیں انہوں نے پچھتہ ہزار فیش فرائے کے لاوہ دکاریوں نے اوشکتہ پڑھنے پر دیکھ سے دیکھ فیش فرائے اپلپ کرانے کے با مسئلہ کری ہیں اسی احصے پر انہوں نے کہا کہ پاروری رگر ریڈی پریوچھنا کو پلا کرنا اور شیطر کو ہرہ پرا بنانا کی سیاں کی وجہ سے ہی سمبھاؤ ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہزار دو سو کروڑ کا پائپ لائن وکاس کاریا کیا جا رہا ہے جس میں سے ایک ہزار دس کروڑ کا کاریا مائی شورہ ویدان سبا شیطر میں کیا جا رہا ہے مندرے سویتہ نے یہ کہا کہ پیجل سمسیا مکت کرنے کے لیے دو سو دس کروڑ سے مشن بھاگیرد کی مادم سے گرم گودہ میں کورمال گودہ جلشیوں کی سوائی کی جا رہی ہیں مندرے نے کہا کہ ویدان سبا شیطر میں بڈنگ پیٹ، میر پیٹ اور جل پلی کے انترگرد دس ہلاووں میں چالیس کروڑ روپے کی علاقہ سے ویقاس و سو دری کرر کا کاریا جا رہا ہے مرچل شلوہ پریزادی گودہ میں تلنگانہ راج و دشک سمارو کے سکر روپ میں تلنگانہ کلیان سمارو کا آجنگ کیا گیا ہے پریزادی گودہ میں میر جگہ وینکٹ ریڈی کے انترگرد میں آجاتے سکاری گرب میں مندرے ملہ ریڈی مکھیا دیتی تھے اسی موقع پر کلیان لکشمی شادی مبارک نے چیک باتے مندرے ملہ ریڈی نے کہا کہ کانگرسو بیجی پی کے لوگ کچھ نہیں کریں گے انہوں نے سجو دیا کہ کانگرسو بھاچپا نے ستن سال میں کچھ نہیں کیا اور ان کی باتوں پر وشواس نہیں کرتے ہیں انہوں نے آر اپ لگایا کہ اگر بھاچپا کانگرس آتی ہے تو پینشن رد کر دے گی ملہ ریڈی نے کہا کہ انہیں سراجب میں بھاچپا سرکار بجلی پانیا پینشن نہیں دیتی ہیں مندرے نے کہا ہے کہ اسی ان کی سیار کو تلنگانہ میں گروکل سکول بستی اسپطال شادی مبارک کلیان لکشمی پینشن جیسے کئی کلیان کا یوچنا کو شروع کرنے کا شریع دیا جاتا ہے اس کارکرم میں پیزا دکوٹا کے اوپر مہاپوش، ہکمار گورڈ اور آیوکت، کارپوریٹ ادھکاریوں اور پیزا دکوٹا میں لوگوں نے بھاگ لیا مندرے نے کہا ہے کہ تلنگانہ ساہیت وادی کا کے دت بدھان میں ورلڈ کانگرس کا عوجت کرنے کا شروع سی ایم کے سیار کو جاتا ہے اور اسی مارک کی گیارہ تاریخ کو سبھی جلو میں ساہیت سمارو عوجت کیا جائے گا مندرے نے کہا سی ایم کے سیار نے دیش کے سبھی شیطروں میں تلنگانہ رول موڈر بدلا ہے پچھلے سرکاروں نے تلنگانہ کی قویوں کو اپمانت کیا ہے پیتا چلائے کہ ساہیت دیوز کی آجرن دکشمی کے اپلکشم میں کیا جانا رہا ہے ساہیت دیوزوں کے حصے کے روپ میں تلنشینیوں میں تلگو اور اردو بھانشوہ میں پتیو گیتا ہو گئے اور مندرے نے کہا کہ سرکار کا ادیش قویوں کو مانیتہ دینا ہے انہوں نے ایک اویوز زہتکاروں سے بڑی زنکھیا میں پسیتی ہو کر انہیں سفر بنانے کا احوان کیا انہوں نے سروشریش رکویتاؤں کو پستک روپ میں لانے کا وعدہ کیا ہے جبلیل سے بدھا ہے ایک مانگیٹی گوپینات نے کہا کہ ڈاکٹر آمیٹ کر کے مدوکان شاکی بھانا کے تلنگانہ کے قریب اور کم جھوڑ ورگو کی سرکار یوزو نے اپلدان کرنے کا سمبان ایک وی آئیس پارٹی کا ہے مانگیٹی گوپینات نے تلنگانہ راجز اپنا دیوز دشخص محرومی حصے کے روپ میں جبلزل سے کرمی کا نگرس سکوائر اور یوسف گودہ سکوائر میں ڈاکٹر بی اور آمیٹ کر کے مردیوں کا ناپرنٹ کیا ایسی موقع پر ودایا کہ مانگیٹی گوپینات نے کہا گریب اور کم جھوڑ ورگ کو ایک ساتھ لانے اور انہیں سبابدن دینے اور سرکار کے کلینکار یوزو کو پلکرانی کا شریع تلنگانہ راجز اپنا دیوز شتاب دی دشاب دی اچھوکی اوسفر پرامیٹ کر کے مورتی اصحابت کرنا بہت ہی خوشی کی بات ہے اس کارکرم میں کارپوریٹرز ڈرویڈ ڈی راجکمار وہ کارکرٹانے بڑھ چڑھ کر سالیا ہے کانگریش ناتیتو نے تلنگانہ راجز کے لیے دو نئے اے آئی سی سی پربھاری سچیو نیوپ تکیے ہیں اور اے آئی سی سی کے بات سچیو کیسی ویرنگوپال نے کناتک میں منصور نادین جاویز جو اب تک اے آئی سی سی کے سچیو رہے ہیں اور انہیں ان کے کٹویس ہٹا دیا گیا اسی طرح حالی میں گناتک کے منترے کے روپ میں نیوکی گیپ بی سو راجو کو بھی کٹویس ہٹا دیا گیا ان دونوں کی جگہ گناتک سے منصور علی خان اور کیرل سے وشونات کو نیوک کیا گیا ہے ٹی پی سی سی پرمک ریون ٹریڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لڑیں گے ان کا ڈریون ٹریڈ نے کہا یود کانگریس نیتہ بننے کا منصور بن گیا ہے پرماری مارک نوٹ آگری کس کا ادھارن ہے انہوں نے کہا کہ بارہ سو چھاتروں اور یووک کی قربانے سے تلنگانہ بنا ہے ڈبل انجین یعنی ادانی اور پردھان منتری صاف ہے اس ڈبل انجین کا کام دیش کو لوٹنا ہے ونیشن ون پارٹی بی جی پی کا سیکریٹ ایچینڈا ہے وے بی جی پی کی ساندیشوں کو توڑنا چاہتے ہیں اور دیش میں کانگریس کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جوڑ دے کر کہاں چنوہ جلدی آ رہے ہیں اور سبھی کارکرٹو کو سکریہ روپ سے کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ہم سبھی سے چنوہ میں کانگریس کی جیت کے لیے قریب محنت کرنے کا احوان کیا وے کے زیار کو رانا چاہتے ہیں اور تلنگان ہمیں کانگریس کی ضرکار بنانا چاہتے ہیں بی جی پی کے پردیش دشبہ ڈی سنجرے نے راج سرکار کے اس دعوے کیا لچنا کریے کہ انڈرے نے میڈیکل کالیج کے ستاپنا میں سیوگ نہیں کیا اور یہ کورا جھوٹے اور ایزا کہنا شرم کی بات ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت انڈرے کوش میں تلنگانہ میڈیکل کانگریس کالیج ستاپنا کرنے کے لیے تیار ہے تتکالین سواستیمم پریوار کے لیے منتری ہرشویدن نے خود پتر علی کر اس حد تک آویتن مانگا تھا لیکن راج سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے روشت ویک کرتی ہوئے کہا ہے کہ انڈرے نے سی ایم کے سی آر میڈیکل کالیجوں کو بلوک کر سیوگ نہیں کیا بندی سنجرے نے راج میں تیرہ میڈیکل کالیجوں کو انمتی دی جانے کے پر پرسند اتا ویک کری ہے انہوں نے کہا کہ وہ کریم نگستانسیدی شیطر کے بھی تر ایک سرکاری میڈیکل کالیج ثابت کر کے خوش ہے جس کا پر پرسند اتا ویک کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈرے تیلنگانہ کے ویکاس ویکلیان کے لیے ویشش فرنڈ مویاں کرا رہی ہے اور بھلے ہی راج سرکار سیوگ نہیں کر رہی ہے لیکن پردھان منتری موڈی تیلنگانہ کی لوگوں کے پرسند اپنے پیار کے کان ویکاس پر ویشش دیان دے رہی ہیں تیلنگانہ کھانیچ بکاس نگم کیا دیکھ شیو مننے کرشانک نے کہا کہ سکندر آباد چھاؤنی شیطر کے یواؤ کے لیے روزگار ور روزگار جت کرنے کے ادیشے سے جوب میں لگ آئیوچن کیا جا رہا ہے کنٹون میڈ کے سیو مدھوکر نائک نے کنٹون میڈ منفورڈ گوورننس سکول میں آج جوب میں لگ آئیوکرم کا اٹھاٹن کیا سی موقع پر کرشانک نے کہا کہ قریب ایک سو دس کمپنیاں پانچ ہزار بیروزگار یواؤ کو روزگار اپلپ کرا رہی ہے چھاؤنی نوازن شیطر میں بیروزگار یواؤ کے انرود ہے کہ اس افسر کا اپیو کرے انہوں نے کہا کہ شکشی یواؤ کو بھٹکنے سے روکنے کے مکھیہ دیشے سے روزگار شویز جن کاریکرم چلائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ ساتھوی ککشا کے اس ناتک کرنے والے سبھی بیروزگاروں کا ویبن ویبھاغوں سے شکراتکار کے مدیم سے چین کیا جا رہا ہے انہوں نے اس باب پر سنتا ویک کری اور روزگار مینے کو اچھا پرتیزاد ملا ہے تلنگانہ سرکار کے نگر ویبھاغ کے منتر کے ٹی آرے گا ہے کہ ویدیشوں کی کلی مپنی آئی ٹی کی شیطر کا بڑے پیمانے پر بکاس کر گئی یواؤ کو نوکری گیا اسے پردان کر رہی ہے ہر ہیدربادی نظام کی اپا عدولت کی کہانیوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے کہ نظرکار کے کب سے میں نظام کے گھرنوں کی بھویتہ اور بھویتہ کے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن کمی لوگ چانتے ہوں گے کہ انتی نظام اور عثمان علی خاند نے دویتی ویشوید کے دوران اپنی سمپتی کو بھارت سے بہار ساران ترت کرنے اسے من بنا لیا نظام اور انیر راج کماروں کو انگریزوں دوارہ اپنی سمپتی سرکشت ستانوں پر لے جانے کی سلا دی گئی تھی کیونکہ جاپانی اکرمن کا خطرہ بڑا تھا ستمبر 1948 میں پولیس کاروائی کے بعد نظام کے اس بات کا خلاصہ تب کیا گیا جب ان کی سمپتی کے بھویشو پر ویچار کیا جا رہا تھا بریٹیس سرکہ نے سکوچ ارث پولسی کے تحت سبھی راج کماروں کو گپت نردیش جاری کیا کہ وہ اپنی سبھی ملیوان سمپتی کی رکشہ کے لیے جو بھی اپائے اچھیت سمجھے کرے یا سمیہ رہتے نہیں کر پائے اور سنکٹ آ گیا ستمبر 1949 میں ہائیڈراباد کے ملٹری گورنر میجر جنرل جے این چودری کو لکھے ایک پتر میں اسمان علی خان نے خلاصہ کیا دشمن کے بھارت کے سیمہ میں پرویش کرنے سے پہلے انہیں نشت کرنے کی سلا دی گئی نظام نے کھلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سمپتی ویدیش بھیجنے کا من بنا لیا تھا اور ہائیڈراباد نے بریٹش ریزیڈنٹ سر آرثر لوتھیان کو اپنے ارادے کی جانکاری دی پتر میں کہاں گیا ہے سو بھاگی سہیر سنکٹ جاپانی اکرمن کچھ سمیہ باد گائی ہو گیا اور چارہ اور سمتوش ویابت ہو گیا اور سب ہی نیرہت کی سانس لیں پتر افواؤں کے سندر میں لکھا گیا تھا کہ نظام پولیس کاروائی کے بعد بھارت کے باہر اپنی سمپتی سانتریس کرنے کی یوچنا بنا رہا تھا انہوں نے ایک پتر میں لکھا اگر مجھے بھارت کے باہر اپنے دھن اور آبوشنوں کو ہٹانا ہوتا تو میں اسے بھارت کے ویبھاجن سے پہلے کر لیتا جو راجیوں کے منطرالے اب گناہ منطرالے کے اگر گرد دستاویجوں کا ایک حصہ ہے کوکٹ پڑھلی کے ایک مئلہ نے دکھ جتا ہے جب انہوں نے اپنے شامل ودایق کو اپنے سمرتوں سے نیا مانگنا چاہیے ایڈوکیٹ شیف شنکر نے ہاں روپ لگایا کی رنگرے ڈی چیلا شریلنگم پلی کے ودایق اریکے پوری گاندی اور ستان یہ کارپوریٹر اپنے سمرتوں کو کے ساتھ دھمکی دے رہے ہیں اسی اور سر پہ سماجی گوڑا پریس کلب میں ودایق نے بھومیاتی کرمنٹ کا کھلاسہ کیا اور اریکے پوری گاندی کے سمرتن پشوہ ورطی نام کی مہلہ پر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سرگر نیم نسا حملہ کر رہے ہیں پڑیٹا پشوہ ورطی نے کہا ہے کہ سروی سنکھیا سو میں تیرہ سو گر جمین کی اکبجہ کر لیا گیا ان کا آروف ہے کی ویچمین ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں بھلی انہوں نے اس معاملے میں کھوکٹ پہلی پولس سے شکار کری ہے لیکن انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا پڑیٹا کا آروف ہے کہ سب کچھ جانے کے بعد بھی پولس نے کوئی معاملہ دلش نہیں کیا پوچھو پتینی کا سانیہ کابورٹ نارنی سری وزراؤ کے سمرتن نوین مادو راؤں کو سمرتن کونیوں کے ساتھ مابٹ کی اور ایک سیل فرما بھی سہزار روپے چھین لیا نقلی بیجوں کی تذکری کرنے والے اندراج جگیروں کو سیبرباد پولس نے دبو جائے آروپیوں کے پانچ سے پچھاند بے لاکھ روپے ملک کی بیج اپ کیے گئے ہیں سیبرباد کی آیوکتر سٹیفن رویجر نے شکروار کو ایک میڈیا سمیلن میں ویفرنٹ کا کھلاسہ کیا اور میچل زول میں نقلی کباز بیج کو ویپا چھوڑ رہا ہے اس کی سوچنا ملنے کے بعد میچل زول سہوٹی پولس الٹ ہو گئی اور اسی قرم میں رضا کا نام کا ویکتی کو گرفتار کر بہاری ماترہ میں نقلی بیج برامت کیا گیا جہاں سے دوران پتا چلا ہے کہ یہ ویج گجرا سے کلمیش پٹل نام کے شخص کے پاس لاکر بیچے جا رہے ہیں آگے راجنج رنگر سہوٹی پولس اس کو ملے جان کری کہ نسان نگال پانچھو نام ویکتی کو گرفتار کر بہاری ماترہ میں نقلی بیج برامت کیا گیا جیسے پتا چلا ہے کہ آروپی گوت میں سرس میں کام کرتا تو آوارداد کو انجام دے رہا تھا آٹھوں لوگ کو گرفتار کیا گیا جو نقلی بیجوں کی بہار میں ان کی مدد کر رہے تھے موسم ویباک نے گوشنا کریے کہ مانسون جسے رہیوار کو کرل پہنچنا تھا وہ تین سے چاہ دنوں کی اور دیری سیج آئے گا اور کرل میں مانسون نام تور پر ایک جن کو پہنچتا ہے لیکن اس بات چاہتا لیکن تھوڑی دیر ہوگی ایسا موسم ویباک نے شروع میں انمان لگا تھا موسم ویباک نے کہا کہ مانسون کی اواج نائی کے لیے انکول پرسیت یا ویقصت ہو رہی ہے کیونکہ دکشین عرب ساگر کے اوپر پچھوا ہوائی نہیں بڑھ رہی ہے آدھ آدھکاریوں نے کہا کہ دکشین پورو عرب ساگر کے اوپر باغل چھانے کے کارن اگلے تین سے چار دنوں میں مانسون کے کیرل پہنچنے کے لیے انکول پریستیوں میں صدھار ہو گا حالان کی ادھکاریوں نے کہا کہ اگر مانسون ہواوں کے آنے سے دیری بھی ہوتی ہے تو بھی سیزن سہید دیش بھر میں بارش پر کوئی پر نہیں پڑے گا آئی ایم ڈی مانسون کی شروعات کی تاریخ دوہزار تیویس دکشن پورو مانسون پچھلے سال 29 مائ 2021 3 جون 2020 1 جون 2019 8 جون 2018 29 مائ کو دکشن راج میں پہنچا تھا وہ پہلے کیرل میں زمین سے بھارت میں پر پر دکشن پشی مانسون کے آنے سے بارش کی سمبھا نہ ہے IMD کے انمان کے مطابق بھارت کے اتر پشیم مدھی اور اتر پورو شتروں میں سامانے سے کم ورشا ہونے کی سمبھا بارش بھارت اتر پورو اور اتر پشیم کے کچھ حصوں میں سامانے بارش ہوں گے ال نینو کی ستتی مانسون کے دوران ہو سکتی ہے اس کا سیزن کے دوسرے ہاں میں دیکھا جا سکتا ہے کرشی میں مہتو بھارت یا نیامیت مہتو پورو ہے کرشی کھیتی یوگی شتر کا 52% سامانے ورشا پر نیر بھر ہے یا دیش بھر میں بجلی اتبادن کے ساتھ جلاش کی پورتی کے لیے بھی مہتو پورو میں ہے آئی ایم ڈی سکائی میٹ ویدر بھارت کے لیے جو زیادہ تر خوشی کے لیے مانسون کی بھارش پر نیر بھر کرتا ہے کچھ دنوں پہلے آئی ایم ڈی دوارہ گھوشد بھا 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 بھارت میں جون اور ستمبر کے بیچ دکشن پشی مانسون کا بھارت پردیش بھر میں سائی و پلس کون سٹیپر پدو پر بھرت انتیم چننل میں پہنچ گئی ہے تیس لپ آئر بی نے حال ہی انتیم لکھت پریش کے پینام چاری کیا ہے انتیم لکھت پریش پریش پرینام میں اترن ابھی آردیوں کا اس ماہ کی چودہ پریش 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 ستیپن کیا جائے انتیم پرینام میں ارط اپراف کرنے والے امیدوار آئی ایس لپ آر بی ویب سائٹ کے پریش ستیپن پتر ڈاؤن لوڈ کر سکتے اور یہ پتر گیارہ کو سووی آر بجے سے تیرہ کو آر بجے تو ویب سائٹ پر اپلپ رہے گے